بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں دل منان ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج میں موجود ہوں کالیج روڈ پر یہ ما شاء اللہ سی سی ٹی وی کیمرو کا ایک بہت بڑا سینٹر ہے جو کہ احمد سی سی ٹی وی کیمراز کے نام سے ہے اور میرے ساتھ عثمان بھائی ہے آج کی ہماری ریویو ان کے شاپ کی ہے ما شاء اللہ ان کے پاس بہت زیادہ برائیٹی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے مختلف قسم کے کیمراز ہے تو عثمان بھائی سے زیادہ سپیکس کوچنگ ان کی کیمرو کی اسلام علیکم عثمان بھائی سلام بہت شکری آپ کا آپ نے ہمارے دکان پر وزیٹ کر لیا اس کے لئے ہمارے کاتے دل سے شکر بزارے ہیں ہمارے پاس مختلف ورائیٹی کی کیمرے پڑے ہوتے جو گروں میں لگتے ہیں عام دکانوں میں لگتے ہیں آفیس وغیرہ میں لگتے ہیں ایک تو پورا سسٹم آتا ہے جو چھار کیمروں کا دو کیمروں کا پورا سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ بی بی آر ہوتا ہے کیمرہ ہوتا ہے سپلائی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں آج کل نیو قسم کی کیمرے آتے ہوئے جس میں سنگل کیمرہ لگانا ہوتا ہے وائی فائی بیس کی اوپر وہ آپ سنگل کیمرہ کنیٹ کر سکتے ہو اس کی رینج میں آتا ہے ٹو میگا پکسل کے لئے کیمرہ آتا ہے جو آپ آفیس گھر وغیرہ میں لگوا سکتے ہو اس میں آؤٹڈور والے الگ رائٹی آتی ہے انڈور والے الگ آتی ہے جو سنگل کیمرہ ہوتا ہے وائی فائی کے ساتھ کنیٹ ہو کہ آپ کئی سے بھی اس کو بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو جس میں ہمارے پاس ایک یہ سمپل پڑا ہوا ہے یہ فور میگا پکسل میں اس میں پھر آپ کو ٹو میگا پکسل بھی مل جائے گا اور فور میگا پکسل بھی مل جائے گا اس کیمرہ کو آپ وائی فائی کے ساتھ کنیٹ کر کے آپ کو اپنے موبائل سے لیفت رائٹ ار اپ ڈاؤں sekر اس کے اندر اٹاک کی بھی اپشن ہے اور وائی فائی کے ساتھ کنیٹ کر کے آپ کئی سے بھی تک کچھ سکتے ہو اس کے کا مل جائے گا پ tried پھر اس میں یہ پھر 5 میگپکسل کے لیے آتا ہے یہ آؤٹڈور کے لیے آتا ہے آؤٹڈور بھی یہ فکس کیمرہ ہوتا ہے اس کو آپ اپنے موبائل سے گھر'REٹ رائٹ اپ ڈاؤں آپ گھمان سکتے ہو Is possible to really star. ایک ایکسٹر آپشن میں یہ ہوتا ہے کہ بعض باقیت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی حرکت ہوا اور یہ اس پر اپنے فلیش مار دے تو وہ بھی اس کیمرے کے اندر موجود ہے تو رات کو کوئی بھی اس کے سامنے آئے گا تو اس پر اپنے فلیش مارے گا اور ساتھ آپ کو موبائل کے جو ایف ہوتا ہے اس کے اوپر نوٹکیشن آ جاتا ہے کہ کیمرے کے سامنے کوئی حرکت ہوا ہوا ہے تو یہ وای فائی بیس سنگل کیمرہ آتا ہے اسی طرح یہ کلر نائٹ ویجن کے کیمرے ہوتے ہیں جس طرح دن کو کلر ہوتا ہے ایز ایز آپ کو رات کو بھی وہ آپ کو کلر ڈسپلی دیتا ہے سام کلر ڈسپلی دیتا ہے اچھا جس میں یہ کیمرے ہوتے ہیں یہ آئی پی نیٹ ورکنگ کیمرے ہوتے ہیں اسی طرح اس میں پھر آپ کو ڈی وی آر والی بھی کیمرے مل جائیں گے جو چار کیمروں کا سیٹ اپ ہوتا ہے آٹھ کیمروں کا ہوتا ہے سولہ والا ہوتا ہے آپ اپنے وای فائی کے ساتھ اس کو کننٹ کر سکتے ہو راوٹر کے ساتھ راوٹر کے ساتھ آپ کی کننٹ ہو کی اس کو بھی آپ کئی سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو اپنی جو آپ کی گھر ہوتی ہے آپ اس وغیرہ ہوتے ہیں آپ کئی بھی بیٹھ کے اپنی جو سسٹم ہوتے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ یہ ڈی وی آر والی سسٹم آتا ہے جو نارمل پکے جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے تقریباً پچیس ہزار روپے کا جو عام ایک گھر کے لئے پورا ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہے اس میں پھر اس کے اچھی پوالیٹی بھی آ جاتی ہے اور نارمل پوالیٹی کی چیزیں بھی آ جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آفیس وغیرہ کیلئے اٹنڈیس مشین لگتی ہے حاضری کے لئے جو سکولوں میں لگتا ہے یا اسپتالوں میں لگتا ہے یا کسی نے آفیس وغیرہ میں لگانا ہے تو وہ چیز بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے کیومیٹک سسٹم جو آپ اپنے آفیس وغیرہ کسی بھی جگہ پہ آپ لگوا سکتے ہیں اور آپ اپنی آٹنڈیس جو ہے وہ آپ چھک کر سکتے ہو کہ کون کس ٹائم پہ آیا ہوا ہے اور کس ٹائم پہ چھلا گیا ہے تو یہ سسٹم بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے دوسرا جو گھر کے باہر بیل والا سسٹم ہوتا ہے ابھی آپ کو گھر میں آم بیل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ یہ والا سسٹم لگوا سکتے ہو اس کے اندر یہ بیل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اندر سات انچ کی سکرین ہوتی ہے کوئی بیل بجائے گا آپ کے پاس اندر ویڈیو کال آتی ہے اس کے ساتھ آپ ٹو اے ٹاک بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ نے لاک لگایا ہوا ہیں تو آپ اندر سے بیٹھ کے لاک بھی انلاک کر سکتے ہو آپ کو باہر جانی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ اندر سے ہی آپ لاک انلاک کر سکتے ہو یہ ایک سسٹم کتنے تک کا ہوگی یہ ایک صرف جو سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے وائر آتی ہے تقریباً ڈیٹ دو میٹر کی صرف اسی ڈیوائس کے ساتھ آپ کو یہ مل جاتا ہے سولہ زار روپے کا سولہ زار روپے چھیک ہوگیا اور کیا نام اس سسٹم تھا اس کو ویڈیو انٹرکام سسٹم بولتے ہیں اس میں یہ وائر والا سسٹم ہوتا ہے اس کے علاوہ پہر اگر کسی نے اس سے اچھی چھیز پہ جانا ہے تو اس میں آتا ہے ای پی نیٹوارکنگ بیس ڈیوائس اس کو پہر آپ اپنے وائر فائی کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ کئی سے بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو اور اگر کوئی آپ کو بیل آ کھا جاتا ہے کوئی بیل لگا لیتا ہے تو اس کے جو ویڈیو کار آتی ہے وہ اپنے موبائل میں بھی آتی ہے سالان انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ پھر کئی سے بھی بیٹھ کے آپ دیکھ بھی سکتے ہو چیزیں اس میں اگر کوئی آپ کے گھر پہ آ جاتے اور بیل لگا لیتا ہے تو آپ کے وائ فائی کے ساتھ یہ کنیکٹ ہونا چاہیے کنیکٹ ہونے کے بعد اس کا جو ویڈیو ڈسپلی ہوتے ہیں وہ آپ کی سکرین پہ بھی آ جاتے ہیں اور آپ کی موبائل پہ بھی آ جاتا ہے آپ دوسری ملک میں بھی ہو کوئی آپ کے گھر پہ آئے گا بیل مارے گا تو آپ کی سکرین پہ بھی ویڈیو کال آئے گی اور آپ کی موبائل پہ بھی ویڈیو کال آتی ہے آپ ہر جگہ سے اس کو لاک آن لاک بھی کر سکتا اگر اس کے ساتھ آپ نے لاک اپریٹ کیا ہوا ہے لاک اپریٹ نہیں کیا ہوا ہے تو آپ سیمپل اگر اس کو ویڈیو انٹر کام کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہو یہ چیز لائف ٹائم چلنے والی چیز ہے لائف ٹائم اس کا ایک سال کی جوہ کپنی کی ورنٹی آتی ہے اچھا تو یہ کس رین میں ہے یہ ملے کہ آپ کو بتیس ہزار پانسو روپے کا بتیس ہزار پانسو روپے کا اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ ہی وائ فائی بیس کیمرے ہوتے ہیں ہمارے پاس اور یہ دوسرے اٹینڈس مشین اس کے علاوہ ایک کپنی نے ایک اور چیز نکالی ہوئے جس میں آپ کو ایکسٹرا ہارڈیس لگانی کی ضرورت نہیں پڑتی اسی ڈی وی آر کی اندر آپ کی بیلٹن ایسیس ڈی کی ہارڈیس لگی ہوئے جو لوگ بولتے تھے کہ ہمارے ہارڈیس میں مسئلہ آیا ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہیں تو ابھی آپ اس مسئلے کا بھی کپنی والوں نے حل نکال لیا ہے اسی کے اندر آپ کی ایسی ڈی کی ہارڈیس بیلٹن لگی ہوئے آپ کو ایکسٹرا ہارڈیس لگانی کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈی وی آر آپ کو پندرہ دنوں کا بیک اپ دے دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اسی کو موشن پر لگا دو گئے تو یہ ریکارڈن آپ کی پچیس دنوں تک چلی جاتی ہے کپنی والوں نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے بعض ہارڈیس جو ہوتے تھے وہ خراب ہو جاتے تھے کوئی کہتا تھا ریکارڈ نہیں کرتا یا کوئی اور مسئلہ آ جاتا تھا تو اس وجہ سے آپ کو وہ پریشانی سے حل نکال لیا ہے آپ جو ہے نا اس کو لگا لینا اور اس کے اندر ایسی ڈی کی ہارڈیس لگی ہوتی ہے جس کی سپیوٹ بھی کافی بہتر ہوتی ہے اس میں چار سو سی جی بی کی ہارڈیس لگی ہوئے ایسی ڈی کے ہارڈیس جو آپ کو دو ہفتوں کا بیک اپ دے ریتا ہے عام روٹین میں جو چوبی زینٹے ریکارڈ کر لیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو موشن پر لگا دو گئے تو یہ ریکارڈن آپ کی پچیس دنوں تک چلی جاتی ہے چیک ہو گیا اس کے علاوہ کون سے کیمرے ہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس مایک والے کیمرے جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے ویڈیو کے ساتھ ہمیں آڈیو کی بھی کوالیٹی چاہیے تو وہ کیمرے بھی ہمارے پاس موجود ہے جو ویڈیو کے ساتھ آپ کو آڈیو بھی ریکارڈ کر کے دے دیتا ہے اچھا اس میں یہ والے کیمرے آ جاتے ہیں یہ ڈی وی آر والے کیمرے آ جاتے ہیں جو عام گروہ وغیرہ میں ہیوز ہو جاتے ہیں یہ کیمرہ اسی کے اندر LED لائٹ بھی لگی ہوئے اور اس میں مایک بھی لگا ہوا ہے یہ ویڈیو کے ساتھ آپ کو وائز بھی ریکارڈ کروا کے دے دیتا ہے اور کلر ڈسپلی پہ بھی جس طرح دن کو کلر ہوتا ہے زیٹیز آپ کو رات کو بھی کلر ڈسپلی دے دیتا ہے اور ویڈیو کلر کے ساتھ آپ کو یہ مایک جو ہوتی ہے وہ وائز بھی ریکارڈ کر لیتا ہے اگر کوئی چیز ہو رہا ہے یا کوئی بات ہو رہے ہیں تو وہ بھی آپ سن سکتے ہو اس کو اگر آپ نے آن لائن کیا ہوئے ہیں موبائل کے ساتھ تو موبائل پہ بھی آپ اس کی آواز سن سکتے ہو یہ ڈی وی آر والے سسٹم میں اسی طرح سیم یہ آئی پی میں بھی یہ ہی آوپشن آ جائتی ہے جو کلر بھی ہوتا ہے اور کلر کے ساتھ آپ کو یہ مایک بھی اس کا کام کر لیتا ہے مطلب آپ ویڈیو کے ساتھ اس کی آواز بھی سن سکتے ہو کوئی بات ہو رہے یا کوئی کچھ ہو رہے آپ نے آفش میں لگایا ہوا ہے یا گھر میں لگایا ہوا ہے تو اس کی آواز سن سکتے ہو ویڈیو کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بھی سکتے ہیں آپ اس کنسٹرکشن بھی دے سکتے ہیں آپ صرف سن سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے اسی دکان میں لگایا ہوا ہے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کیمرہ ریکارڈ کرتے رہتا ہے بعد میں جب آپ بیک اینڈ پہ ریکارڈنگ دیکھتے ہو تو آپ سن سکتے ہو کہ کیا بات ہوئی ہے یا کیا بات نہیں ہوئی زیادہ تر لوگ یہ والی کیمرہ جو ہوتے جو دکاندار بھائی ہوتے ہیں وہ یہ کیش کاؤنٹر پہ لگا لیتے ہیں کہ ہمارے ڈیلنگ کس بات پہ ہوئی تھی تو اس کے لئے یہ سب سے بیسٹ سوٹیبل ہوتے ہیں یہ آئی پی سسٹم میں آتا ہے اور یہ ڈی وی آر والے سسٹم میں آتا ہے یہ سستہ ہوتا ہے اس کے بنیزبت یہ آئی پی سسٹم ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ہیوی سسٹم ہوتا ہے جو سرکاری دفتروں میں لگتا ہے یا پرائیویٹ ڈفتروں میں اس کی پرائزز کی بنیزبت یہ کم ہوتی ہے یہ گروہ وغیرہ میں لگتا ہے یا جو عام چھوٹے دکاندار وغیرہ ہوتے ہیں یا کسی نے سستہ سسٹم لگوایا ہوتا ہے تو یہ اس چیز کے لئے ہیں تو یہ ایک سسٹم کتنے تک لگ سکتا ہے اس میں جو تقریباً آجاتا ہے پین تیس سے چالیس ہزار روپے کا ٹو میگا پیکسل کے ساتھ جس میں کلر بھی ہو اور ساتھ وائز بھی ریکارڈ کریں جس طرح دن کو کلر ہوتا ہے آپ کو رات کو بھی یہ سیم کلر ڈسپلی دے رہتا ہے اس کے لئے روشنی بھی تو ہونی چاہیے اس کی کیمرے کے اندر ایلی ڈی لائٹ لگی ہوئے رات کو یہ ایلی ڈی لائٹ آن ہو جاتی ہے یہ آپ کو کلر ڈسپلی دے رہتا ہے آپ کو لائٹ لگتا ہے ایک سر لائٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کیمرے کے اندر ایلی ڈی لائٹ لگی ہے اس کی وجہ سے ہی آپ کو کلر ڈسپلی دے رہتا ہے تو یہ کتنے رینج تک ہے اس میں یہ آئی پی سسٹم ہوتا ہے اس میں تقریباً جو آپ کا چار کیمروں کا سسٹم ہوتا ہے وہ نوے سے ایک لاکھ روپے کے درمیان بن جاتا ہے جو یہ والا پیکیج ہوتا ہے یہ پینتی سے چالیسزار روپے کا آپ کا نارمل پیکیج چار کیمروں کا جو آم گروہ کی استعمال میں لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کیش کاؤنٹر بھی موجود ہوتے ہیں جو آج کل ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ فیک نوٹ آج کل بہت زیادہ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں یہ ایک مشین ہوتی ہے جو آپ اپنی آفس وغیرہ یا دکان وغیرہ کے لئے استعمال کر سکتے ہو اس میں یہ مشین ہوتی ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے صرف اس میں آپ نے پاور دینی ہے اور آپ نے اپنی پیسے جو ہے اس پر آپ کو گنتی کر کے دے دیتا ہے اور یہ آپ کو فیک نوٹ بھی ڈیٹیکٹ کر کے دے دیتا ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی آپ کو فیک نوٹ دے دیتا ہے تو یہ آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی کاؤنٹ کر کے دے دیتا ہے اور اگر فیک نوٹ آ جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو ڈیٹیکٹ کروا دیتا ہے زبردست ہے اور اس کی پرائز بھی بڑی مناسب ہوتی ہے آج کل میرے خیال میں ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو عام مشین ہوتی ہے یہ آپ کو ملے گی پچیس ہزار روپے کی اس میں آپ کو پیمنٹ بھی جو ہے وہ آپ کو کاؤنٹ کر کے دے دیتا ہے اور فیک نوٹ بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے آپ کو ابھی جالی نوٹ سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا ہے یہ مشین آپ لگوا دیں کوئی بھی آپ کو دو نمبر نوٹ نہیں دے سکتا دو نمبر نوٹ آئے گا یہ مشین فوراں اس کو ہلا رم دے گا اسی ڈیٹیکشن دے رہتا ہے آپ کی مشین رک جاتی ہے اسی جگہ پہ جیسی فیک نوٹ اس میں آ جائے آپ کی مشین اسی جگہ پہ رک جاتی ہے اس کے ساتھ یہ ایکسٹرا سکرین بھی ہوتی ہے اگر آپ نے اپنے کسٹمر کو ایکسٹرا سکرین لگوانی ہے تو آپ اس کو ایکسٹرا سکرین بھی لگوانی ہے کسٹمر کے لیے اور اس کے ساتھ یہ اپنی سکرین بھی ہے اگر آپ نے اپنی ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ آپ کو سامنے سے نظر آ جاتی ہے یہ مشین ہوتی ہے اس کے یہ سکرین ہوتے ہیں اس پہ آپ کو فیک نوٹ بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے ٹوٹل کتنی ایماؤنٹ اس میں ڈالی گئی ہے ٹھیک ہے اور آن کرنے کا وہی بلکل ایزی طریقہ ہے کوئی وہ نہیں ہے آپ نے پاور کیبل لگوانے اور جسٹ آن بٹن آپ نے آن کر دینا ہے بیٹری سسٹم نہیں ہے نہیں بیٹری سسٹم نہیں ہے آج کل ہر جگہ پہ یو پیس لگا ہوتا ہے تو بیٹری کی ضرورت نہیں پوتی باقی یہ پاور تور سے زیادہ لے لیتے ہیں تو اس میں پھر بیٹری جو ہے وہ اتنا کام نہیں کرتا تو اس کے لئے آپ کی بجلی ہونی ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک مشین کتنے کی ہے ایک مشین جو اس میں آتی ہے ایک پچیس ہزار روپے کے آتی ہے اور اٹھائیس ہزار روپے کے دونے کے فنشن سیم ہوتے ہیں صرف موٹر میں فرق ہوتی ہے جو پچیس ہزار اور اٹھائیس ہزار میں فرق ہے وہ موٹر کا فرق ہوتے اور سنسر کا فرق ہوتا ہے چھیک ہے عثمان بھائی اس کی کوئی ورانٹی وغیرہ اس کی تو ورانٹی نہیں آتی ہے چک ورانٹی ہوتے اور حمدللہ آج تک اس میں کوئی بھی کمپلین نہیں کمپلین بلکل زیرو ہوتا ہے خدا نہ فاستہ اگر کوئی مسئلہ آپ کے پاس آ بھی جاتا ہے تو یہ ریپیرے بلے ریپیر ہو سکتے ہیں اور کوئی ایکسٹرہ چارجز نہیں ہوتی صرف سروس چارجز ہوتے ہیں جو چیز آپ کے خراب ہو جاتی ہے آپ نے وہ چیز کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اور باقی آپ کے مشین بلکل اوکے ہو جاتی ہے اور اس کے جو پارٹ سے وہ بھی اتنے مہنگے نہیں ہیں اگر خدا نہ فاستہ آپ کے ایک مشین میں بہت زیادہ حد بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہزار سے پندرس سو روپے کے اندر آپ کی جو مسئلہ ہے وہ ٹیک ہو جاتا ہے تو وہ ریپیرنگ آپ کو سولت دیتے ہیں جی وہ بلکل ہم دے دیتے ہیں کسٹمر خود بھی کروا سکتا ہے اور اگر ہم سے کروانا چاہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ جو پرائیس ہے یہ فائنل ہے یہ فائنل ہوتی ہے انشاءاللہ اس میں ریٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہالسل ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہالسل کا مارکیٹ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریٹ مناسی بھی بتائیں اس شاپ کی جو لوکیشن وغیرہ ہے وہ بتا دے کام پہ باتے ہماری شاپ کی جو لوکیشن ہے وہ راولپینڈی میں ہے احمد ٹریڈر کے نام سے ہے جاوید پلازا شاپ نمبر پانچ سو ٹھیک ہے اور کانٹیکٹ نمبر کانٹیکٹ نمبر وہ دیئے ہوئے پی ٹی سیل والا نمبر ہے زیرو اکاون پانچ سو پچپن اکتر بہتر اور موبائل نمبر ہے زیرو تین سو چھے آٹھ سو اکتر بہتر اور دوسرا نمبر ہے زیرو تین سو ستن میں پینتیس پانچ سو اٹا سٹ ٹھیک ہوگے عثمان بھئی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ خوش رکھے آپ کا جی ویور یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو کہ ہم نے احمد ٹریڈر پر بنائی امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آگئی ہوگی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل عبدالمنان ترین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے اتنا ہے اپنا دیر سارا خیال رکھنا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان زندہ بات